من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہادا وما کنا لنہتجی لولا انہدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق ثم صلات والسلام والتحیت والاکرام على الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علا بقیت اللہ فی الارضین وحجته علا العالمین روحی وارواح العالمین آل تراب مقدمه الفداء ولعنت التائمت الباقیتو علا اعدائه مجمعین من یوم ظلمهم وعداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابه الحکیم والفرقانه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَضِرْ وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِلَا صَلَوَاتِ حجیدانِ گرامی مسلسل آپ کی قدمت میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات کے عنوان سے گفتگو جاری ہے اور اس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا گیا سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر تئیس ہے جس میں پروردگار مومنین میں سے چند مردوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ وہ مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے اور کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ان افراد کو مرد کے نام سے مقاطب کیا گیا عربی زبان میں جن سے مرد کو بیان کرنے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک زکر ہے جس کی جمع زکور ہے جو عورت کے مقابلے میں مرد کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا لفظ ہے رجل جس کی جمع ہے رجال لیکن دونوں لفظوں میں فرق ہے اور کل میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کیا کہ مرد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مردانگی والی صفات بھی رکھتا ہو فقط عورت سے تمیز دینے کے لیے رجل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہ شخص جو حق کی راہ میں ثابت قدم رہنے والا ہو جو اپنے وعدے پر ڈٹ جانے والا ہو اور باطل کے مقابلے میں استقامت دکھانے والا ہو ایسے شخص کو رجل کہا جاتا ہے اب اس شخص میں اگر بردانگی والی صفات ہیں تو پھر یہ اس قابل ہے کہ جس کے لیے خدا قرآن میں تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ صاحبان ایمان ہیں جو واقعی مردانگی والی صفات رکھتے ہیں لہٰذا الہو نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں اس کے لیے ایک خاتون کی مثال پیش کی تھی آج دو اور مثالیں پیش کر رہا ہوں جسے قرآن نے خود بیان کیا اور ان کے کردار اور سیرت ان کے حق کے لیے استقامت کو اس انداز سے پیش کیا کہ رجل کا نام لے کر ان کی حمد و سنہ بیان کی ہے پہلا شخص وہ ہے جسے مؤمن آل یاسین کہا جاتا ہے ان کا نام ہے حبیب النجار اور سورہ مبارکہ یاسین میں ان کا تذکرہ ہوا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القرية اے رسول اپنے اصحاب کو اپنے چاہنے والوں کو اس شخص کی مثال پیش کرو کہ جو ایک قریے میں رہنے والے موجود تھے اِذَا رُسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَيْن جب ہم نے ان قریے والوں کے پاس اپنے دو رسولوں کو بھیجا فَقَذَّبُوهُمَا ان قریے والوں نے کیا کیا ان علاقے والوں نے ان دونوں رسولوں کی تقزیب کی انہیں جھٹلایا ان پر ایمان نہیں لائے فَعَزَّزْنَا بِسَالِسٍ تو ہم نے ایک اور تیسرا رسول ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی تائید کرنے کے لیے بھیجا اس کی باوجود وہ قوم والے ان رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے ان کی تقزیب کرتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے بلکہ یہاں تک انہیں دھمکی دے کر کہنے لگے کہ اگر ہم پر کوئی عذاب آیا یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو یہ تمہاری وجہ سے ہوگا یہ تمہاری بدشگونی ہے تم بدبخت قسم کے افراد ہو جس کی وجہ سے ہماری قوم پر کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ ان قوم والوں نے ان رسولوں کو اس قدر دھمکایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے اور تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے جب یہ نوبت آ گئی کہ تینوں رسولوں کی تقزیب کی گئی انہیں دھرایا دھمکایا گیا تو ایک شخص ہے کہ جو اس قریے میں آخری کونے میں رہا کرتا تھا اس شہر کے آخری علاقے میں رہا کرتا تھا وہاں سے وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے ان رسولوں کا ساتھ دیا اور قرآن کیا کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُنْ يَسْعَا اس شہر کے اس علاقے کے کونے سے ایک شخص چل کر آیا اور اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوا نام ذکر نہیں کیا قرآن نام کی طرف نہیں جاتا نام میں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی صفات دیکھو اس کا کردار دیکھو اس میں حمد کتنی تھی اس میں استقامت کتنی تھی اسی لئے اس شخص کے لئے جو لفظ استعمال کیا قرآن نے کیا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُنْ شہر کے کونے سے اٹھ کر ایک مرد جو مردانگی کی صفات رکھتا تھا وہ آیا اور دوڑتے ہوئے آ کر اپنی قوم والوں سے کیا کہا اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ تمہیں چاہیے کہ تم ان رسولوں کی اتباع کرو اچھا اب یہ حبیب النجار یا مومن آلِ یاسین خود کیا تھے کہتے ہیں کہ یہ نجار تھے بڑھائی کا پیشہ تھا اور ستر سال سے ستر سال سے کبھی بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا اس کے باوجود پروردگار نے ان سے ایک امتحان لیا تھا انہیں جزام جیسی سخت بیماری میں مبتلا کیا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جو کچھ کمایا کرتے تھے روزانہ محنت مزدوری کرتے تھے بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے جو کچھ عجرت اور مزدوری انہیں حاصل ہوتی تھی اپنی عجرت کا آدھا حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے خرچے کے لئے استعمال کرتے تھے اور آدھی عجرت لوگوں کی مدد کے لئے خرچ کر دیا کرتے تھے یہ ان کا روزانہ کا طریقہ کارچ ستر سال تک انہوں نے اس طرح سے عجرت کو لوگوں پر خرچ کیا اب جب انہیں پتا چلا کہ خدا کی طرف سے کچھ رسول آئے ہیں ان کی خدمت میں گئے اور ان کے پاس جا کر ارس کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس خدا کا نمائندہ اور رسول ہونے کی کیا نشانی ہے کیا علامت ہے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ ہم جو دعا خدا سے کرتے ہیں پرورتگار ہماری دعا کو قبول کرتا ہے اب حبیب النجار نے ان کے حاج پر ایمان قبول کیا اور کہا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو میری اس بیماری کے دور ہونے کے لئے پرورتگار سے دعا کیجئے ان رسولوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اس طرح سے وہ جوزام کا مرض دور ہو گیا جیسے کبھی انہیں یہ مرض لاحق ہی نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے انہیں رسولوں کی تعاید کرتے ہوئے اپنی قوم والوں کو در آیا کہ اتبع المرسلین جاؤ جا کر ان رسولوں کی اتباع کرو یہ اللہ کے نمائندے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود قوم والوں نے ان مومنیں آل یاسین کی بھی بات کو نہ سنا اور انہیں بھی قتل کر دیا اور قرآن نے کیا کہا کہ جاؤ ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ اس لئے کہ تم نے وہ کام کیا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا جو مردانگی کی صفات رکھنے والا شخص کر سکتا ہے تم نے ہمارے رسولوں کی نصرت کی ہے ان کی تعاید کی ہے ان کا دفاع کیا ہے اس کا عجر یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنی جنت میں داخل کرنے والے ہیں سلوات پڑھ دیجئے محمد ورعالم یہ ایک مثال ہو گئی جو قرآن نے پیش مومنِ آلِ یاسین حبیب النجا دوسری مثال جس کا ذکر قرآن کی سورہ غافر میں آیا ہے اور ان کے لئے بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے رجل کون ہے یہ مومنِ آلِ فرعون مومنِ آلِ فرعون اور ان کا جو نام ہے تاریخ میں ذکر کیا گیا حزقین حزقین اور یہ خود فرعون کے قریبی رشتدار تھے اب کیا رشتداری تھی اس میں اختلاف علماء کے درمیان کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی زوجہ آسیہ کے بھائی تھے کچھ کہتے ہیں کوئی اور رشتداری تھی بہرحال قریبی ترین تعلق اور رشتہ تھا فرعون کے ساتھ اور اسی طرح کسی منصب پر بھی فرعون نے انہیں رکھا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود یہ فرعون پر ایمان نہیں لاتے تھے اسے اپنا رب اور پروردگار نہیں مانتے تھے بلکہ خدا کی عبادت کرنے والے تھے اور جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے ہیں اسے دربار میں آ کر تنبیہ کی ہے اس موقع پر مؤمنِ آلِ فرعون حضرتِ حزقین جنابِ موسیٰ کا حد تل امکان دفع کرتے رہے اور انہیں فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے پچاتے رہے مؤمنِ آلِ فرعون کے لئے قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّن آلِ فرعون يَكْتُمُ ایمَانَهُ صرف مؤمن نہیں کہا وَقَالَ مُؤْمِنٌ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ یہ مردانگی والی صفات رکھنے والا شخص تھا جو مؤمن تھا جو اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور اپنے ایمان کو چھبائے ہوئے تھا تقیع کے علم میں تھا یہ بھی مؤمن کی صفت ہے کہ جب اسے جان کا خطرہ ہو جب اسے معلوم ہو کہ دشمن اس کے ایمان کو جاننے کے بعد اسے قتل کر دے گا تو اس کی ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت کرے اپنے آپ کو چھپا لے يَكْتُمُ ایمَانَهُ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اس نے کیا کہا اَتَقْتُلُونَ الرَّجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ کیا تم ایسے اللہ کے نمائندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم فقط یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے فرعون تمہاری ربوبیت کو نہیں مانتا تمہاری خدای کو نہیں مانتا صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس جرم کے بنا پر تم اس رسول کو قتل کر دوگے اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ اپنے دعوے میں چھوڑا ہے تو اس سے تمہیں کیا نقصان ہے تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اگر وہ واقعہ تن سچا ہے خدا کی طرف سے نبی بن کر آیا ہے تو وہ تمہیں عذاب خدا سے ڈرا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب خدا تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے اس انداز سے مؤمن آل فرعون حزقیل فرعون کے ہاتھوں حضرت موسیٰ کو قتل ہونے سے بچاتے رہے یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو رجل کے لفظے مخاطب کیا اور بعد میں فرعون نے ان کو بھی قتل کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون کے اندر ان جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا انہیں مغلوب کر دیا ان پر فتح اور کامرانی حاصل ہو گئی اس موقع پر روایات یہ کہتی ہیں کہ مؤمن آل فرعون نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کیا واضح کر دیا کہ میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں پس جس طرح سے جادوگروں کو خجور کے درختوں کی ٹہنیوں پر سولی پر لٹکایا گیا تھا اسی طرح سے حضرت حزقیل کو بھی عذاب میں مقتلہ کیا گیا دو افراد ہیں جنہیں قرآن نے کہا یہ رجل ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کا دفاع کیا ہے ہمارے نبی کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور اب آپ سنیے جملہ ان دونوں افراد کو مؤمن آل عیسین حضرت حبیب النجار اور مؤمن آل فرعون حضرت حشقیل ان دونوں کو پروردگار نے کیا مرتبہ عطا کیا ہمارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے پیغمبر فرماچے ہیں کہ سلاسطن صدیقن تین افراد ہیں کہ جو اس امت کے تصدیق کرنے والے ہیں سب سے بڑے صدیق گزرے ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں حبیب النجار مؤمن آل یاسین دوسرے ہیں ہزغیل مؤمن آل فرعون اور تیسرے ہیں علی بن ابی طالب وَهُوَا افضلُهُمْ علی وہ ہیں جو تصدیق کرنے کی منزلت میں ان دونوں سے افضل ہیں اب بتا چلا کہ جو کسی نبی کی تصدیق کرتا ہے تائید کرتا ہے وہی صدیق کہلاتا ہے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ صدیق کی فہرس میں اس شخص کا نام شامل نہیں ہے جسے لوگ صدیق کہہ کر کلاتے ہیں صدیق میں کون شامل ہے مؤمنہ علی فرعون مؤمنہ علی یاسین اور علی ابن عبی طالب صلوات پڑھ دیجئے محمد اور علی فرعون تویزانِ گرامی یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہیں جو ہمیں جذبہ دیتی ہیں کہ تمہیں اس طرح سے دین کی نسرچ اللہ کے نمائندے کی نسرچ میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے وہ کردار تمہارے سامنے ہے تو تمہیں بھی اسی کی اتباع کرنا چاہیے جو قرآن نے ایک مومن مرد کے لئے بیان کیا میں آپ کے سامنے اصحابِ حسینی کا تذکرہ کر رہا ہوں اور کل آپ کی خدمت میں اللہ کے حبیب کے حبیب کا حبیب حبیب اپنے مظاہر کا ذکر کیا تھا بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں میں نے کل ایک اہم ترین خصوصیت کی طرح اشارہ کیا تھا کہ حسین نے جب اپنے اس بچپن کے دوست کو کربلا کے میدان میں نسرت کے لئے طلب کیا ہے تو ان کے لئے کیا لقب استعمال کیا ہے من الحسین ابن علی الى رجل فقیح حبیب ابن مظاہر کہ یہ فقیح مرد ہے جسے میں اپنی نسرت کے لئے بھلا رہا ہوں حبیب کی اور کیا خصوصیات سب سے پہلی خصوصیت جو علماء رضال نے مورخین نے لکھی وہ یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بچپنے میں رسول کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھی صحابی رہے ہیں اور جب جب علی جنگوں کے لئے چلے ہیں تو ان تمام جنگوں میں حبیب ابن مظاہر نے بھی علی کی ہمراہی میں شرکت فرمائی ہے پھر جب مدینہ سے علی نے دار الخلافہ کو منتقل کیا کوفہ مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ چلے گئے حبیب ابن مظاہر نے بھی سوچا کہ جب مدینہ ہی علی سے خالی ہو گیا تو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے لہٰذا جس طرح سے علی مدینہ سے چلے ہیں حبیب نے بھی مدینہ کو چھوڑا اور کوفے میں جا کر اپنی رہائش کو اختیار کیا ایک اور اہم صفت ہے حبیب کی اور وہ کیا ہے اس کی طرف میں جاؤں گا آپ توجہ کیجئے کہ حبیب ابن مظاہر قارع القرآن تھے قرآن کی جلاوت کرنے والے اور یہ وہ شرف ہے کہ جس کی طرف حسین نے حبیب کے آخری وقت میں بھی اشارہ کیا ہے جب حبیب لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرے ہیں اور حسین ان کے سرحانے آئے ہیں تو انہیں مبارک بات دیتے ہوئے شہادت کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے کیا فرمایا رحمک اللہ ہو یا حبیب اللہ تم پر رحمت نازل کرے یا حبیب لقد کنتا خاتم القرآن فی لیلت واحدہ تم وہ ہستی ہو تم وہ شخص ہو جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنے والے تھے آپ ذرا سوچئے ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنے والے اور یہ ایک دن کی یا ایک رات کی بات نہیں ہے مسلسل روزانہ ہر رات میں حبیب کا یہ طریقہ تھا یہ عادت تھی پورے قرآن کی اول سے آخر سورہ حم سے سورہ ناز تک پورے قرآن کو ختم کرنے والے تھے حبیب اپنے مظاہر اور اگر آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں تاریکیاں ہیں مسائل ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود تو ہے لیکن اس کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے ایسا ہے یا نہیں قرآن ہمارے لئے راہ ہدایت ہے راہ نجات ہے مشعل راہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم اسے کھول کے پڑھنے کو تیار نہیں ہے میں دو تین روایتیں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ قرآن کی فقط تلاوت دیکھیں یہ ابھی پہلا مرحلہ ہے قرآن کو کھول کر فقط اس کی آیات کو پڑھنا یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد اور بہت سارے مراحل ہیں کہ جس کی طرف ایک مومن کو جانا چاہیے لیکن اگر ایک انسان پہلی سیڑھی ہی چڑھنے کو تیار نہیں ہے تو اگلے مراحل کی تو بات دور کی ہے تو پہلے تو انسان توجہ کرے کہ پہلا سٹیپ کیسے اٹھانا زیادہ میں چند روایتیں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا فضیلت اور کیا عجر و سواب حاصل ہوتا ہے ایک مرتبہ سلوات پڑھیں محمد اور عالم یہ دو تین روایتیں جو میں پیش کر رہا ہوں یہ دونوں تینوں روایتیں کتاب الکافی سے جو ہماری حدیث کی سب سے معتبر اور مستنت کتابیں پیش کر رہا ہوں جسے شیخ یعقوب کلینی نے اپنی کتاب میں لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث امام فرماتے القرآن احدہ الہ خلق قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے کوئی میچ کی کتاب نہیں ہے کوئی کیمیسٹری کی کتاب نہیں ہے کوئی اخبار اور میگزین کوئی رسالہ نہیں ہے کہ اگر تمہارا جی چاہے تو پڑھو اور جینا چاہے تو اسے کونے میں رکھ دو یہ اللہ کا اہد ہے اپنے بندوں اور اپنی مخلوقات کی طرف ایک مسلمان مرد کے لیے یہ سزاوار ہے اسے چاہیے کہ کم از کم کھول کر اہدِ الہی کو دیکھے تو صحیح کہ میرے پروردگار نے میرے لیے اس میں کیا پیغام رکھا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف کمپنیز میں مختلف جگہوں پر جاب کرتے ہوں آپ کے اوپر ایک ہیڈ ہوگا ایک بوس ہوگا سپروائیدر ہوگا منیجر ہوگا جس کے آپ جن کے تحت آپ کام کرتے ہیں اور اگر وہ آپ سے کچھ بھی سوال کرے یا آپ کو کوئی کام دے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ فوراً اس کے کام کو پورا کریں اور اس کے سوال کا جواب دیں اگر موجود ہیں میں پہلے وہ سارے کام نمتا دوں اس کے بعد دیکھوں گا کہ میرے ڈائریکٹر نے میرے بوس نے میرے لئے کیا میسیج بھیجا اس لیٹر کو چھوڑ دیں اس پیغام کو چھوڑ دیں وہ ایسے ہی ٹیبل پر پڑا رہے آپ اس کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائیں اسے کھول کر بھی نہ دیکھیں کہ میرے بوس نے مجھ سے کیا تقادہ کیا یہ ناممکن سی بات ہے سب سے پہلے انسان سارے کام چھوڑ کر اسے کھول کر دیکھے گا کہ آخر میرے لئے کیا پیغام آیا ہے اب آپ سننے چھٹے امام نے کیا فرمایا القرآن احدہ الہ مخلوق یہ قرآن خدا کی طرف سے ایک اہد ہے ایک میساق ہے ایک وعدہ ہے ایک میسیج اور پیغام ہے اس کی مخلوقات کی طرف اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میرے پاس تو زندگی میں پچاسوں کام ہیں میں پہلے سارے کام نمتال ہوں جب میرے پاس فراغت ہوگی جب میرے پاس فرصت ہوگی تب میں دیکھوں گا کہ میرے پروردگار نے میرے لئے کیا پیغام بھیجوایا ہے یہ ناممکن اسی بات جائے اب آئیے دوسری حدیث جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی مجھے اندازہ ہے کہ یہ خوشک موضوع ہے اور یہ نصیحت کی باتیں ہیں جس میں انسان عام طور پر سو جاتا ہے اور عام طور پر انسان سننے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ میں ارز کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے ہماری ہی زندگیوں میں برکتیں اور رحمتیں شامل ہونے والے رسول کیا فرما رہا ہے نویرو بیوتکم بچلاوت القرآن اپنے گھروں کو قرآن کی چلاوت کے ذریعے سے منور کرو روشن کرو اگر گھر میں پریشانی ہے بیماری ہے حادثات پیشا رہے ہیں آپس میں ناچاکیاں ہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں گھر چھوٹا ہے تنگ پڑھ رہا ہے گھر میں بجلی نہیں ہے گرمی ہوتی ہے پریشانی ہے یہ سارے مسئلے کیسے ہلوں گے نویرو بیوتکم بچلاوت القرآن اپنے گھروں کو منور کرو روشن کرو قرآن کی چلاوت کے ذریعے سے اچھا روشن کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں بجلی آ جائے گی بل بہت سارے ہو جائیں گے لائٹیں چمکنے لگے گی نہیں یہ نورانیت معنوی نورانیت ہے یہ روحانی اور باطنی نورانیت ہے جس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم قرآن کی چلاوت کرو گے تو تمہارے گھروں میں فرشتوں اور ملائکہ کا نزول شروع ہو جائے گا آپ سوچئے جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی اور جبرائیل امین خدا کی طرف سے پیغام لے کر خدا کے رسول کے گھر میں آتے ہوں گے تو کتنی برکت اور رحمت ہوتی ہوگی جب ایمہ کے گھر میں خدمت گذاری کے لئے نوکری کرنے کے لئے ملائکہ آتے ہوں گے تو کتنی نورانیت ہوتی ہوگی وہی نورانیت اگر ہمیں اور آپ کو حاصل کرنی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا نورو بیوتکم بچلاوت القرآن ملائکہ تمہارے گھر میں آتے جاتے رہیں گے ان کا آنا جانا رہے گا شیعتین تمہارے گھر سے دور ہو جائیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے گھر میں رزق اور روسی میں برکت ہوگی بیماریاں دور ہو جائیں گی پریشانیاں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے یہ تلاوت قرآن کی برکت ہے جو روایات میں بیان کی گئی ہے اور اب ایک آخری حدیث پیش کروں کسی کے لیے یہ عذر نہ رہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا میں صبح سے شام تک نوکری میں لگا ہوتا ہوں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں پچاسوں کام ہے لہذا مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں جا کر کہ قرآن کی تلاوت کروں ہمارے اور آپ کے چھتے امام امام صادق علیہ الصلاة والسلام کیا فرمارا مَا يَمْنَعُ لِلْمُؤْمِنِ الْمَشْغُولِ فِي سُوقِهِ دیکھیں وہی لفظ امام نے استعمال کیا جو ہم اور آپ بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے ایک مؤمن کے لیے وہ مؤمن جو سارا دن کاروبار کے لیے بازار میں مصروف رہتا ہے اسے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ جب وہ پلٹ کر اپنے گھر میں آئے اَنْ يَرْجَعَ الْا بَيْتِهِ جب وہ پلٹ کر اپنے گھر میں آئے تو کمز کم سونے سے پہلے قرآن کے ایک سورے کی تلاوت کر لیا چاہیے قرآن کا سب سے مختصر سورہ کونسا ہے سورہ کاؤسر تین آیت ہیں اگر آپ تیسوے پارے کے آخری آخری سوروں کو اٹھا کر کہہ دیکھیں مختصر مختصر سورے سونے سے پہلے اگر آپ تقیہ پر اپنا سر رکھ کے لیٹے ہوئے بھی ہیں نیند آنے سے پہلے بھی اگر ایک سورے کی تلاوت کر لے کتنا ٹائم لگتا ہے دو منٹ بھی نہیں لگے ایک منٹ بھی شاید نہ لگے امام فرمارے اگر ایک شخص جو کاروبار میں مصروف ہے سونے سے پہلے فقط ایک سورے کی تلاوت کر لے اس کا آجر کیا ہے ہر آیت کے بدلے پروردگار اسے دس نیگی آتا کرتا ہے اور اس کے دس کو نہ معاف کر دیا کرتا پریزان مہترم اس اہم چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں فقدان ہے جو آج ہو گیا اصول فرمارے اپنے گھروں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح قبرستان نہ بناو اس لیے کہ انہوں نے عبادتوں کو صرف مساجد تک محدود کر دیا تھا اپنے گھروں سے خدا کی کتابوں کو لپیٹ کے سائٹ پہ کر دیا جائے کہیں ایسا نہ ہمارے گھر بھی اسی طرح قبرستان بن جائیں مردہ خانے بن جائیں زندگی کب آئے گی جب اس میں قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی پس سیزوں اس سیزادہ میں تعاقیت نہیں کرنا چاہتے تو یہ وہ صفت تھی جو حبیب ابن مظاہر کی تھی قانا یقرع القرآن فی لیلتن واحدہ ایک راج میں برا قرآن ختم کر دیتا یہ اصحاب حسینی کی خصوصیت اور اس کے بعد اگلی خصوصیت کیا ہے وہ خصوصیت پیش کروں کہ جس سے انشاءاللہ آپ کے چہروں پر مسکراتیں آ جائیں گی حبیب ابن مظاہر کی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں حسین ابن علی نے علم المنایا والبلایا عطا فرمایا یہ کیا ہوتا ہے آنے والے حادثات اور واقعات کی خبر مولا امیر نے بھی اپنے اصحاب کو عطا فرمایا میسہ میں تمار کے بارے میں مشہور ہے اور یہ روایت رجال کشی میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ میسہ میں تمار اور حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنی اسد میں پہنچیں ایک طرف سے میسہ مارے ہیں گھوڑے پر سوار دوسری طرف سے حبیب ابن مظاہر ہیں دوسرے گھوڑے پر سوار ہیں دونوں کا آمنہ سامنا ہو چاہے اور ایک مرتبہ جب حبیب کی نظر میسہ میں چمار پر پڑتی ہے جو آشق علی ہیں جنہوں نے عشق علی میں دار پر چڑھ کر اپنی جان کو قربان کر دیا حبیب کہتے ہیں میں ایک ایسے بوڑھے شیخ کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر کے اگلے بال جھڑ چکے ہیں جس کا پیٹ باہر آ چکا ہے جو کوفے کے بازار میں خربوزے بیچا کرتا ہے جسے علی کے عشق میں دار پر لٹکا دیا جائے گا یہ خبر کون دے رہا ہے حبیب ابن مظاہر جیسے ہی یہ خبر حبیب نے دی ہے میسہ میں تمار نے قہبہہ لگایا خوشی کے مارے ہسنے لگے یہ ہے اصحاب حسینی اور اصحاب علی کی صفت جب علی کے عشق میں شہادت کی خبر سنتے ہیں تو قہبہہ لگا تھا سامنے سے میسم نے پلٹ کر جملہ کہا کہ میں ایک ایسے جوان کو دیکھ رہا ہوں جس کا چہرہ سرخ ہے رنگ انتہائی نورانی ہے جس کے بالوں کی دو لٹے ہیں دو زلفیں ہیں جو چہرے سے نیچے لٹک رہی ہیں جیسے حسین کے عشق میں قتل کر دیا جائے گا اور اس کے سر کو گھوڑے کے گلے میں اگر کوفے کی گلیوں میں پھر آیا جائے گا میسم نے خبر دیتی اب یہ دونوں ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں لگاتے ہوئے اپنے اپنے راستے پر چلے گئے حبیب ایک طرف میسم دوسری طرف اور لوگ ان کی باتیں سن کر کے تعجب میں مقتلا ہے کہ یہ کیسے دیوانے اور مجنون قسم کے افراد ہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں بہیکی بہیکی باتیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی میسم اور حبیب کے عقائد سمجھ میں نہیں آتے تھے آج اگر کوئی علی کے شیعوں کی باتیں سن کر کہتا ہے یہ دیوانے ہو گئے ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ کافر ہو گئے ہیں تو انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہئے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اب اتنے میں علی کے ایک اور صحابی اسی مقام پر پہنچے رشید حجری جن کے لیے رشید البلایا کا لقب بھی کتابوں میں استعمال ہوا یہ بھی کون ہیں جنہ علی نے آگے آنے والے واقعات کی اطلاع دی ہے رشید حبیب کو اور میسم کو ڈھونڈتے ہوئے اسی علاقے میں پہنچے لوگوں سے پوچھا کیا میسم کو دیکھا ہے کیا حبیب کو دیکھا ہے کہاں ہاں کچھ دیر پہلے یہاں آئے تھے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے حبیب نے میسم کی شہادت کی خبر دی میسم نے حبیب کی شہادت کی خبر دی ایک مرتبہ رشید نے کہہ لگایا ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میسم ایک بات بتانا تو بھول ہی گئے کہ حبیب ابن مظاہر کے قاتل کو ان کے سر لٹکانے کی وجہ سے سو دینار انام میں ملیں گے یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں اب جب لوگوں نے رشید حجری کی اس بات کو سنا تو کیا کہنے لگے کہ یہ تو ان دونوں سے بڑا جھوٹا نظر آتا ہے لوگ ان کو جھوٹے کہا کرتے ہیں نہیں معلوم یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن لوگوں نے دیکھا تاریخ نے بتایا جو کچھ میسم نے اور حبیب نے خبر دی تھی بے نہیں اسی طرح سے پوری اتری یہ حبیب کا علم البلایا ہے کہ جو حسین سے انہوں نے حاصل کیا ہے اور اس کے بعد آخری روایت آپ کی خدمت میں ارز کروں حبیب ابن مظاہر کی صفت کیا ہے حبیب کو ایک شخص نے خواب کے عالم میں دیکھا بس آخری روایت ہے اور اس کے بعد منزلیں مصابی میں داخل ہو کہ جو ہم ازاداری کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں فرش عذاب پر حسین کا غم منانے کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ حسین کی ماں کی دعا ہے جو ہمارے شامل حال ہے اور یہ حبیب کی بھی خواہش ہے سنیے کیسے دار السلام کتاب ہے مرزا حسین نوری تبرسی کی خواب کی تعبیرات پر مشتمل ایک شخص نے خواب میں دیکھا حبیب ابن مظاہر کو اور حبیب کا مرتبہ ظاہریں جانتے ہیں حسول کے صحابی ہیں حسین کے بچپن کے دوست ہیں جنہیں خط لگ کر بلایا ہے شہدہ میں ان کا عظیم مقام فقیح اہل البیت کہہ کر کے حسین نے انہیں مخاطب کیا ہے جیسے ہی حبیب کو خواب میں دیکھا سوال کر کے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اے حبیب آپ کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں کیا کوئی بہت توجہ رکھئے گا کیا کوئی ایسی عارض اور خواہش ہے جو آپ کے دل میں رہ گئی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ پوری ہو جائے حبیب ابن مظاہر نے رو کر کہا کہ ہاں اگر پروردگار مجھے ایک مرتبہ اور زندگی دے اور مجھے یہ طاقت دے کہ میں دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں تو میرے دل میں یہ خواہش اور عارضو ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں جا کر مجلس حسین میں بیٹھوں اور حسین کے غم اور مصیبت کو سن کر اس پر آنسو بہاؤں آپ نے سمجھا کہ یہ آزاداری کا مقام کتنا بلند ہے حبیب ابن مظاہر جیسا شخص جو حسین کی قدموں میں نسرج میں اپنی جان کو قربان کر چکا ہے اس کے باوجود تمنا یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے حسین نہیں ہو سکی خدایہ اس کے لیے ایک مرتبہ مجھے زندہ کر دے دنیا میں بھیج دے مجلس حسین میں جاؤں حسین کا نوحہ پڑھوں حسین کا ماتم کروں حسین کے غم کو سن کر آنسو بہاؤں یہ ایک ماں کی تمنا ہے جب رسول نے اپنی بیٹی کو خبر دی تھی کہ تمہارا لادلہ حسین تین دن کا بھکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں مارا جائے گا کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہوگا رسول کی بیٹی نے رو کر کیا پوچھا تھا اے بابا کیا اس وقت آپ زندہ ہوں گے کہا نہیں بیٹی میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا کہا پھر کیا علی مرتضی ہوں گے کہا نہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوں گے کیا حسن مجتبہ ہوں گے بھائی بھائی پر رو سکے گا کہا نہیں حسن بھی زندہ نہیں ہوں گے ماں کا دل تھا نا تڑپ کر کہنے لگی کہ کیا میں زندہ ہوں گی اپنے بیٹے پر رو کہا نہیں میرے اس بیٹے پر رونے والا کون ہوگا کہا غم نہ کرو بیٹی خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے موڑے حسین کے موڑوں پر گریہ کریں گے جس کے جوان حسین کے جوانوں پر گریہ کریں گے جس کے بچے حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے یہ فاطمہ کی چمنہ ہے حبیب کی بھی خواہش ہے کہ اس محفل میں اس مجلس میں آ کر کے گریہ کریں بس عزیزو آج تو فاطمہ زہرہ کے ساتھ ساتھ شام والی بی بی کو بھی پرسہ پیش کرنا ہے اس لیے کہ آج ان دو بچوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو زینب کے لادلے ہیں آپ جانتے ہیں زینب خود کون ہے ام المصائب شریکت الحسین زینب القبراء بچپن سے زینب نے مسائب دیکھیں پانچ برس کی عمر میں دیکھا کہ گھر کے دروازے کو جلایا گیا ہے ماں کا پہلو شکستہ ہوا ہے باپ کے گلے میں رسیہ باندھ کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھر آیا جارا جب بچی پانچ برس کی ہے ان منظروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر کیا منظر دیکھا جب کچھ بڑی ہوئی ہے باپ کا سر شگافتہ دیکھا مسجد سے اس عالم میں چلے آ رہے ہیں کہ بھائیوں نے باپ کو چٹائی میں اٹھایا ہوا ہے سر سے لہو بہ رہا ہے دار ہی اپنے ہی لہو سے خضاب ہو چکی ہے یہ زینب نے باپ کا منظر دیکھا ہے پھر بھائی کا منظر دیکھا تشت میں کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں لیکن عزیدو یہ تینوں مسئیبتیں وہ تھیں جب زینب کو سہارہ دینے کے لیے حسین موجود تھے عباس جیسا بھائی موجود تھا لیکن اب جب زینب کربلا کے میدان میں آئی ہے ایک کے بعد ایک لاشے آ رہے ہیں کبھی علی اکبر کا لاشے آتا ہے جسے اٹھارہ ورس ماہ بن کر پالا ہے کبھی عباس کا لاشے آتا ہے باز اُقلب ہو چکے بشک سکینہ چھت چکی اور حسین کو اس عالم میں دیکھا ستر قدم کا فاصلہ ہے ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے جب دونوں نوازیں حسین کی بارگاہ میں آئے ہوں گے نا اے مامو جان اب ہمیں بھی مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے حسین کی نگاہوں میں وہ منظر ہوگا ارے بہن کو کس طرح سے کہے کہ بچوں کو مقتل میں نہیں بھیج سکتا حسین بھی اپنے ان نوازوں اپنے اس بھانجوں سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن جب زینب نے آ کر کہا نا کہ خود عبداللہ ابن جعفر نے انہیں صدقے کا سامان بنا کر بھیجا ہے جب حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے میرے ان دونوں بچوں کو حسین پر قربان کرتے نا حسین نے دونوں بچوں کو مقتل میں بھیجا مجھے نہیں معلوم یہ چھوٹے چھوٹے سے کمسن بچے کس طرح لڑتے رہے لیکن ایک روایہ جو علماء سے سنی ہے زینب کے کانوں میں خبر پہنچی کہ بچے لڑتے لڑتے فراد کے کنارے کہا کسی طرح بچوں کو خبر دو ارے فراد کے کنارے جا کر پانی نہ پی لینا ابھی سکینہ بیاسی ہے ابھی اتہین کا لی اس غر بیاسا بس عزیزو کب تک لڑتے بچے جب زمین کربلا پر گرے ہیں حسین آگے بڑھے ہیں دونوں نوازوں کے لاشوں کو اٹھا کر آئے ہیں زینب کا طریقہ یہ تھا جب حسین کسی کا لاشہ لے کر خیموں میں آتے تھے سب سے پہلے بڑھ کر زینب استغبال کرتی بڑھ کر استغبال کیا ہو شاید یہ کہا ہو جسے بھئیہ پر قربان کر دیا یہ صدقے کا سامان تھا اب ماں بچوں پر گریہ نہیں کرے گی بس عزیزو آخری جملہ جب گیارہ محرم کو زینب شہدہ کے لاشوں سے گذر رہی ہے دو بچوں کے لاشے پڑے تھے کوئی رونے والا نہیں تھا زینب اب آس کو روتی رہی حسین پر گریہ کرتی رہی اپنے دونوں ہاتھ حسین کے لاشے کے نیچے رکھے آسمان کی طرف بلند کر کہا اللہ ما تقبل من نا حاضر قربان اے پروردگارہ ہم سے اس قربانے کو قبول کر پروردگارہ معرفت کے ساتھ ہمیں ازاداری حسین پرپا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عدا فرما پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں علی اسقر کے صدقے میں سکینہ کے صدقے رواب کی اجڑی ہوئی گودی کے صدقے میں اولاد سالحہ نرینہ انعیت فرما پروردگارہ غم اہل بیعت کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما ہم سب کون کی آوان اور انسحر میں شمار فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم برحمت کا یا ارحم الراحم برحمت برحمت